السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو یور مورد 3 اسلامیت کلاس نگا کٹس اوپن بو پیج نمبر 10 اور ٹوڈیس ٹاپک اس تسمیہ تسمیہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے تسمیہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی معنی کیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہمیں جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہئے کیونکہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے ہم کیا پڑھتے ہیں تسمیہ پڑھتے ہیں اگر ہم لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بہت خوش ہو جائے گا اور وہ والا کام ہمارا بہت اچھا اچھا کام ہو جائے گا اگر ہم لوگ اللہ کو یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کام شروع کریں گے تو کام ہمارا اچھا ہوگا اگر دیکھیں آپ لوگ ہوم وقت کر رہے ہیں اپنے اپنی کپی سکول گئے اور دارہ کلکنا شروع کیا تو آپ کا ہوم وقت جو ہیں وہ گندہ گندہ سا ہوگا لیکن آپ نے ہوم وقت کرنے سے پہلے اپنا جیسے بیک کھولنا ہے تو بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھنا ہے تو آپ کا سارا جو ہے کام بہت اچھا اچھا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم آپ پڑھیں گے تو آپ کا سارا کام جو ہے وہ بہت اچھا اچھا ہو جائے گا اور اسے کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سے بہت خوش ہوگا اور ہماری کام میں اللہ تعالی برکت بھی ڈالے گا جیسا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا تو ایسے ہی شروع نہیں کرنا ہے نا سب سے پہلے کیا کرنا ہے جیسے ہی کھانا پلیٹ میں ڈالنا ہے تو موں میں ایک بھی لکمہ ڈالنے سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے اس طرح سے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے تسمیہ پڑنا ہے جسمیہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو now kids it's your turn to memo question number one and our question number one is whom should we remember before starting any work ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسے یاد کرنا چاہیے students ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسے یاد کرنا چاہیے اللہ تعالی کو یاد کرنا چاہیے okay answer is we must remember اللہ before starting any work we must remember اللہ before starting any work ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی کو یاد کرنا چاہیے we must remember اللہ before starting any work we must remember اللہ before starting any work now kids memo question number one students do your work properly because this time we will not repeat same work in class اللہ حافظ